ہیلو دوستوں تل کی یہ چھوٹے چھوٹے سے دانے اپنے اندر بے شمار کیلچیم لیے ہوئے ہوتے ہیں کافٹر کی ریسرچ کے مطابق یہ دودھ سے دس گنا زیادہ کیلچیم کے حامل ہوتے ہیں آج ہم اس کا فودہ اگانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ تل کے دانے لے لیجیے تل کے سیڈز چاہے کلر کوئی بھی ہو بلیک ہو وائٹ ہو کریم کلر ہو کوئی بھی ہو وہ لے کر آپ اس کو مٹی میں اس طرح سے رکھ کر مٹی میں ہلکا ہلکا سا ان کو دبا دیجئے زیادہ گیرہ ہی تک نہ دبائیں ورنہ جرمنیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے پھر اس کو ہلکا ہلکا سا ڈھک دیں اور پھر پانی دے دیجئے تقیباً چار سے پانچ دن میں یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے دوستو ہمارے سیڈز کو تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزرڈ ہمیں کتنا بہترین ملا ہے بہت ہی بشی سٹرانگ اور سہتمند پلانٹ ہمیں حاصل ہوئے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو ہم ٹرانس پلانٹ کر دیں گے اور جو چھوٹے ہیں ان کے بڑا ہونے کا انتظار کریں جرمنیشن کے بعد انہیں ایک دو گھنٹے کی صبح کی ہلکی دھوپ میں رکھیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو چار سے چھے گھنٹے کی دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں جبکہ گرمیاں نہ ہو سردیوں میں فل گھوپیں بھی رکھ سکتے ہیں ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے دوستوں آپ اچھی سوائل بنا لیجیے اس کے لئے آپ 50% گارڈن سوائل 30% اچھی طرح سڑے ہوئے گوبر کی خاد اور 20% کوکوپیٹ یا پھر ریبر سینٹ یعنی ریت لے لیجیے دوستوں جس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تل کے پلانٹ جو ہیں وہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی مٹی نرم پڑے گی اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ صحیح سلامت نکل آئیں گی اور ان کو خوشک ہوا بھی نہیں لگے گی اب ہم اس کو آرام سے جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جڑیں اچھی طرح سروائب کر رہی ہیں اس کی نیچے کی پتیوں کا ہم توڑ دیں گے اور اس کو تھوڑا گہرائی تک گرو کریں گے تاکہ اس میں سے مزید جڑے نکلیں اور یہ پودہ گھانا ہو کبھی بھی آپ پودے کو گرو کریں مٹی کے اندر تو مٹی کو اوپر سے دبائیں نہیں دبانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بس ہلکی بھلکی سی مٹی اس میں بھر کے اس کو چھوڑ دیں باقی پانی جو ہے وہ اس کی جگہ کو پر کر دے گا اب اس کو ہلکا ساں اس طرح آپ ہلائیں گے تو اس میں جو خالی ہوا ہوگی یا خالی جگہ ہوگی وہ آٹومیٹک بھر جائے گی اور آپ کو مٹی دبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جس سے کہ جڑنے ڈیمیج ہوں اب ہم اس میں پانی دے دیں گے پانی اتنا دیجئے کہ نیچے ڈیرنی جھول سے بہار آ جائے شروع میں پانی زیادہ دینا ہے اس کے بعد اسی وقت پانی دیں گے کہ جب ہمیں اوپر کی مٹی ایک انچ تک خوشک محسوس ہوں موسیقی موسیقی